کہ کسمت سے جل کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں آتی ہیں بیٹیاں کسمت سے جل کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں رحمت 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 خدا پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں لاتی ہیں بیٹیاں رحمت خدا پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں لاتی ہیں بیٹیاں اور لوگ پیٹے زیادہ مانگتے ہیں ہے کی نہیں؟ اگر دو چار بیٹیاں ہو گئی تو مو ایسے بناتے ہیں لگتا ہے کہ دنیا بھر کا غم اسی کے سر پر تھوپ دیا گیا ہے ہے کی نہیں؟ لیکن ایک بات جال لیں اللہ اسی کو بیٹی عطا کرتا جس کا دل اچھا ہوتا ہے ہے کی نہیں؟ پیش کرتا ہوں سماعت کریں جو بیٹوں پر فخر کرتا ہے ان کے لئے ایک شیر سنیں بیٹوں سے کم نہ سمجھو کبھی دوستوں نے کبھی دوستوں نے بیٹوں سے کم نہ سمجھو کبھی دوستوں نے کیوں؟ ارے سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں جگاتی ہیں بیٹیاں اگلا شیر وہ ایسا بیٹا ہے جس کو کہہ دیا جائے گا آپ پھلا آدمی کے گھر میں جا کے ایک مہینہ رہوں ایسے ہی رہوں وہ بار بار گھر کے حالات کا جائزہ لیں گے بار بار اپنے گھر کے طرف دوڑیں گے کیونکہ ان کا دل ہی وہاں نہیں لگے گا لیکن بیٹی کے سینے میں اللہ نے کون سا دل آتا کیا ہے کون سا دل رکھا ہے جو شیر سنیں آپ محسوس کریں گے بہت اچھا شیر ایک بار محبت سے کہہ دیا سبحان اللہ سنے گا ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے 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 ارے باپ بھل کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں جاتی ہے بیٹیاں باب کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں جاتی ہے بیٹیاں اے لوگو اب تو چھوڑ دو اے لوگو اب تو چھوڑ دو اے لوگو اب تو چھوڑ دو تم مانگنا جہے کیوں اے لوگو اب تو چھوڑ دو تم مانگنا جہے اے لوگو اب تو چھوڑ دو تم مانگنا جہے فانسی گلے سے اپنے فانسی گلے میں اپنے لگاتی ہے اے بیٹیاں لگاتی ہے اے بیٹیاں فانسی گلے سے اپنے لگاتی ہے اے بیٹیاں لگاتی ہے بیٹیاں زیادہ ڈیمان کرنے سے بیٹی کو اگر خبر پہنچ جاتی ہے کہ میرے والد پریشان ہیں میرے گھر والد پریشان ہیں آخر کار کچھ نہ کچھ ایسا قدم بیٹیاں اٹھاتی ہیں جو باپ کو زندگی بھر کے لیے سر نیچا کرنا پڑتا ہے لیکن 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 دوستو حضور کا پیغام ہے کہ جو مانگتا ہے جو مانگتا ہے دنیا دار سے وہ مانگنے کا کوئی صریقہ نہیں کہا جاتا ہے اسے مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے میرے آلہ حضرت بتا دے کون دیتا ہے دینے کو موچا ہی ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تو مانگنا ہے تو پھر حضور کے بارگاہ میں مانگو مانگا اسی جگہ جاتا ہے جہاں سے کچھ ملنے کی آسو دیکھ ہیں اور میرے حضور کے دربار سے جسے ایک مرتبہ بھی ایک مل جائے دنیا کے کسی دربار پر اسے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی گئے اس لیے دوبارہ شیر پڑتا ہوں سنیے گا اے لوگو اب تو چھوڑ دو تم لینا جہے اے لوگو اب تو چھوڑ دو تم مانگنا جہے اے لوگو اب تو چھوڑ دو تم مانگنا جہے اس کیوں تھانسی گلے میں اپنے لگاتی ہے بیٹیاں لگاتی ہے بیٹیاں اگلا شیر سنیں کہہ دیں سبحان اللہ اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ ایک ایک شیر سنیں نصیحت کے طور پر ایسا شیر کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے اور میں شیر سنا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ہمارے بہن لوگ بھی حاضر ہیں معلوم بھی حاضر ہیں ان کے حوالے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور آپ تک بالخصوص یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں سمات کریں اب اس سے بڑھ کے کونسی دولت کی ہے طلب سنیں اب اس سے بڑھ کے کونسی دولت کی ہے طلب دولت کی ہے طلب اب اس سے بڑھ کے کونسی دولت کی ہے طلب اب اس سے بڑھ کے کونسی دولت کی ہے طلب جب کہ جنت جنت تمہارے گھر کو جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں بناتی ہیں بیٹیاں بناتی ہیں بیٹیاں بناتی ہیں بیٹیاں بناتی ہیں بیٹیاں اور یہ آپ کے طلب بھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے آپ کے بھی ذہن میں ہوں گا یہاں ایسے اتنے لوگ یہاں شامل ہیں کوئی اس پر سے ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سے دولت کمانے کے چکر میں ذرا سے دولت کو پاس لانے میں بیویوں کے بعد میں اکثر آ کر ماں باپ سے دور ہو جایا کرتے ہیں ورنہ بھائی بھائی کو کبھی کوئی جدا نہیں کر سکتا لیکن اس میں عورت کا اہم رول ہوتا ہے اس بات کو بھی خیال رکھیں وہ کام وہی کر سکتی جس کی اچھی پرورش نہیں ہوئی ہے جس کو اچھی تربیت نہیں دی گئی ہو وہی عورت ایسا کام کر سکتی ہے لیکن لیکن شیر سنیں آپ کا دل مچ لے گا یقیناً بیٹا باکر تو خوش ہوتے ہیں آپ لیکن بیٹی کون سی دولت ہے بتانے جا رہا ہوں سمات کریں محبت کے ساتھ بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے ہیں مگر یہ بات تیہ ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ماں باپ کلو مار تک دیتے ہیں لیکن حضور نے فرمایا کہ ماں باپ تُو اُف تک نہ کہو ہے کی نہیں سمات کریں سنیے گا شیر ہاں بیٹے ہزاروں ظلم و ستم کرتے ہیں مگر بیٹے ہزاروں ظلم و ستم کرتے ہیں مگر بیٹے ہزاروں ظلم و ستم کرتے ہیں مگر مگر ماں باپ ماں باپ کو کبھی بھی ستاتی ماں باپ کو کبھی ماں باپ کو کبھی نہ ستاتی ہے بیٹیاں ستاتی ہے بیٹیاں ماں پاپ کو کبھی نہ ستاتی ہے بیٹیاں ستاتی ہے بیٹیاں ماں پاپ کی ستاؤں پہ لپیک بولے کر آپ محسوس کریں گے اگر آپ پردیس جاتے ہیں نا تو کوئی آپ کے انتظار میں ہو نہ ہو لیکن بیٹی ضرور دروازے پہ کھڑی رہتی ہے اس کو بتا چل جائے کہ اس کے باپ آنے والے ہیں ان کے والد آنے والے ہیں تو کس قدر مچلتی ہے خوشی میں اب وہی بیٹا کو دیکھ لیجئے وہ صرف یہ کہے گا کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے لیکن بیٹی ایسی دولت ہے جس کو ایک بار سمجھا دیا جائے تو وہ سمجھ جاتی ہے سنیں پیش کرتا ہوں سنیں بہت اچھا شیر ماں پاپ کی صداوں پہ لبیک بول کر ماں پاپ کی صداوں پہ لبیک بول کر ماں پاپ کی صداوں پہ لبیک بول کر ارے بیٹے سے پہلے ہاں بیٹے سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں آتی ہے بیٹیاں بیٹے سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں آتی ہے بیٹیاں جنت تمہارے گھر کو بیٹے سے تو وہ بیٹے سے پہلے ہاں بیٹے سے پہلے ہاں نمارے کو ڈ options آتی ہے بیٹیاں آپ مہاروں پہلے دے نہ